ہلو فرنس ایڈکیشن ایڈفیکٹ چینل میں آپ کا سواگت ہے حاضر ہے آپ کے لئے آج کے ایک خاص اپٹیٹ کو لے کے تو آج جو اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں وہ ہے آپ کا لیٹسٹ ویکنسیز کی تو یہ جو ویکنسی ہے وہ نکالے گی ہیں آپ کی ایمز بلاسپور میں تو اس میں ہم بات کرنے والے ہیں کتنی ویکنسی رہے گی کس طرح سے آپ کو اپلائی کرنا ہے کیا اس کے لئے الیجیبل کرائیٹریہ رہے گا اور کونسی یہ پوسٹ ہے اس کے لئے سب کچھ اس میں جانے کے کیا آپ کی سیلری رہے گی تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو تو اگر آپ چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجی تاکہ آپ کو ہر اپٹیٹ سب سے پہلے ملتے رہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ اگر میں بات کروں تو یہاں پہ جو لکھا گیا ہے اپلیکیشنز آر انوائیٹڈ فور ریکروٹمنٹ آف فالوینگ مین پاور پیورلی آنڈ کانٹریک بیسیز فال ڈیپلائیمنٹ آفیس آف آل انڈیا انسیٹوٹ آف میڈیکل سائنسیز یع پاسپور میں آپ کی جو وکنسیز ہے وہ نکلے گی ہیں جو ایمز ہے وہاں پہ تو یہاں پہ جو یہ وکنسیز رہنے والی ہے یہ ہے آپ کی ایمٹی ایس کی تو یہ ٹوٹل دیکھ سکتے ہیں آپ کی پچاس وکنسیز ہے اور اگر بات کریں ایلیجیبل کرائیٹیریہ کی تو یہاں پہ جو ایسینشل جو آپ کے رہنے والا ہے وہ ہے آپ کی میٹرک آپ کے پاس ہونے چاہیے یعنی کی ٹینت آپ پاس ہونے چاہیے کسی بھی ریکنائزڈ بورڈ یا انسیٹوٹ سے اور ایکسپیرینس اس میں جو مانگا گیا ہے وہ ہے آپ کا must have worked in a hundred bed hospital for a minimum period of one year یعنی کی ایک سال کا آپ کے پاس ایکسپیرینس ہونا چاہیے جو آپ نے کام کیا ہو سو بیڈ والے hospital پہ اور آپ کی جو ایج ہے وہ up to 45 year as on date یعنی کی آپ کی جو ایج ہے وہ 45 سال تک ہونی چاہیے اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے پھر ہے desirable آپ کو جو ہیں basic knowledge of computer کی بھی اس میں ہونی چاہیے تو یہ چیزیں اس میں مانگی گئی ہے آگے بات کریں اگر منتلی سیلری کی تو سیلری اس میں رہنے والی ہے تیرہ ہزار دوسرہ 90 روپے آپ کی پر منت آپ کی جو سیلری رہنے والی ہے آگے اس میں آپ دیکھتے ہیں جو انہوں نے باتیں کہیں ہیں کچھ ایک تو selection will be made as per the prescribed norm and recruitment of the job اور اس میں آپ کو جو ہے تی ای ڈی اے نہیں ملے گا جب آپ جو بھی تیسٹ بگیرہ جو ہوں گے ان کے اس کے لیے چاہیں گے تو وہ نہیں دیا جائے گا اور preference will be given as local bona fide ہمچالی تو ہمچالی جو ہوں گے ان کے لیے یہاں پر preference دی جائے گی apply اس کے لیے کوئی بھی کر سکتے ہیں اور اس میں آپ apply online کر سکتے ہیں یہ بھی اس جو ہے یہاں پہ انہوں نے بتایا ہے کہ for applying please visit our beecil website www.becil.com پہ آپ جا کے یہاں پہ apply کر سکتے ہیں اس کا لنک میں آپ کو description box میں دے دوں گا وہاں سے بھی آپ اسے apply کر سکتے ہیں آگے بات کریں تو آپ کے جو skill test وغیرہ ہوں گے جب بھی تو آپ کو message آئے گا تو آپ نے جو phone number ہے وہ اس میں صحیح ڈالنے رہا ہے اور اگر آپ کے کوئی query ہے تو آپ ان سے contact بھی کر سکتے ہیں یہ انہوں نے یہاں پہ numbers دیا ہے اور last date کی اگر میں بات کروں تو اس میں 18 8 2022 تک یعنی کہ 18 August اس میں last date آپ کی رہنے والی ہے کافی کم دن ہے اس لیے آپ apply جلدی سے کر لیں یہاں پہ آپ دکھتے ہیں candidate are required to apply online through website www.becil.com پہ آپ کلک کر کے یہاں سے آپ جو ہے apply کر سکتے ہیں آپ اس notification کو ہمارے telegram group سے download کر سکتے ہیں جس کا link آپ کو description box میں مل جائے گا وہاں پہ جا کے آپ اس کو پی ڈی اپ کو download کر کے یہاں جو یہ link ہے blue color میں یہ active link ہے آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ پہ یہاں پہ جو اپنا form ہے وہ fill کر سکتے ہیں اب بات کریں فرم کرتے ہیں وقت آپ نے جو پہلا کام کرنا ہے سب سے پہلے آپ کو جو ہے آپ کی ج فوٹو رہتی ہیں فوٹو کا سائز آپ کے پاس 100 کے بھی کی بنا دینی ہے آپ نے پہلے ہی فوٹو جو رہے گی اس میں وہ آپ نے پہلے ہی سگنیچر اور فوٹو جو ہے وہ 100 کے بھی کی رکھنی ہے اس میں آپ کے documents بھی جیسے birth certificate 10th certificate ہو گیا جو آپ کا اور certificate بھی آپ نے سکین کر کے یا فوٹو کر کے لیکن اس کا جو سائز ہے وہ آپ کا 100 کے بھی سے کام ہونا چاہیے زیادہ نہیں ہونا چاہیے یہ انہوں نے کہا ہے تو پاکی اس میں جو آپ کا 7 step میں یہ آپ کا جو ہے form fill ہو جائے گا سب سے پہلے آپ کا select advertisement number آپ نے select کر دینا ہے enter basic details آپ نے یہاں پہ ڈال دینی ہے enter education details ڈال دینی ہے upload scan photo signature birth certificate 10th certificate certificate application preview اور اس میں آپ کو آ جائے گا پھر آپ کو پھر اس کے بعد payment کرنی ہے payment کی اگر بات کریں ہم تو payment اس میں رہ گی تھی ہمارے تو یہاں پہ payment کی میں بات کروں تو جو جنرل category ہے 750 اس کی بھی رہنے والی ہے 500 extra for every additional post applied اگر آپ additional post کے لیے apply کرتے ہیں تو extra 500 آپ کو pay کرنا پڑے گا تو اس میں obc کے لیے 750 رہنے والی ہے sc st کے لیے 450 ہے اور women's کے لیے 750 ہے اور ews اور ph کے لیے 450 میں رہنے والی ہے note the gst and bank charges will be born by the candidate یہ بھی انہوں نے کہا ہے پہلی تو اس طرح سے آپ اس کے لیے apply کر سکتے ہیں آپ نے یہ پوری detail دیکھ لی ہے کہ کس طرح سے یہ vacancies آپ کی رہنے والی ہے mts کی vacancies رہنے والی ہے تو اگر آپ کی کوئی query ہے تو آپ کمنٹ کرسکتے ہیں باقی اس کے لیے کس طرح سے apply کرنا ہے اگر آپ چاہتے ہیں تو کمنٹ کریں اس پہ کہ ہم آپ کے لیے detail میں ویڈیو لکھائیں گے apply کس طرح سے کرنا ہے اس کو ہر step اس میں بتایا جائے گا تو آپ زیادہ سے زیادہ کمنٹ کریں ویڈیو کو لائک کیجئے تو آپ کے response پہ ہی اس ویڈیو کو لائے جائے گا دروائید سب میں اس ویڈیو کو نہیں بنائیں گے تو یہ کچھ آج کی خاص update تھی i hope یہ ویڈیو آپ کو informative لگی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے bye bye